بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشی کی بات ان کا پہلا جلسہ کامیاب فضا بدل گئی ہے اس جلسے کے اثرات بڑی دور تک جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پریس کانفرنس کی تیاری ہے خیبر پختون خواہ میں وکلا آل پاکستان کنونشن کال دے دی گئی پرویز خٹک اپنے انجام کو پہنچ گیا پرویز علائی کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے لیکن پرویز علائی کی حمد اور جرت سب تسلیم کر گئے عمران خان کا انٹرویو انگریزی میں ہوا اس کی اردو میدی حسن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو نہیں پہنچی انٹرویو میدی حسن بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے اردو میں اس میں میں تفصیل سے بات کر رہا چاہتا ہوں شیخ مجیب کی بیٹی نے کس طرح حقیقی آزادی کا نمونہ دنیا کو دکھایا اور افغانستان کس طرح پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے ملانا فضل امان کا بیٹا نوکر یہاں بیچ رہا ہے یہ اکبر چترالی صاحب نے بڑا تحرکہ خیز انکشاف کیا لیکن سب سے پہلے جو بڑا اہم انٹرویو اس وقت دنیا میں ایک ٹرنڈ بنا ہوئے ہیں مشہور انکر زبتس جرنلس میدی حسن انہوں نے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے حالات کا بڑی تفصیل سے بڑا بہترین جائزہ بہت سے سوالات ہوئے امران خان سے مشکل سوالات تھے اس انٹرویو میں جو پاکستان کے ہم کو پتہ ہے صحافی کہہ رہے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس لیے امران خان نے اس میں اپنا موقف دہرائیا سائفر کا امریکہ کا آرمی چیف باجوا کا سسٹم کا صحافیوں کی بات کرنے کا نواز شریف کو میڈیا پر کیوں نہیں دکھاتے اس کے بارے میں اپنے لائے عمل پر ایکشن پر اور وہ تمام چیزیں مثال کے طور پر نواز شریف کو کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال تو اس کی تقریر کیوں بات کی گی امران خان نے کہا مجرموں کو دکھائیں پھر سب کو دکھائیں یہ بڑے صحافی تھے ان کی ریسرچ میں تھوڑی سی کمی کہیں رہ گئی تھی ظاہرہ غلطیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے یہ اکثر اوقات جو انٹرنیشنل صحافی ہیں جو انگریزی اخبار پڑھنے تو انہیں ڈان پڑھنی پڑھتی ہے ڈان نیوز میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کسی پشلی دس خبریں صرف نکال لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی رپورٹ کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا کریڈبل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جسے آپ کوٹ کر سکیں کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جو کہ تنقید تعمیرات بات اپنی جگہ جس کی کوئی اپنی ریسرچ ہو ایک عرشت شریف شہید تھا یا عمران ریاض کی صرف دلیر تھا باقی آپ کو پتہ ہے آپ کیا حالات ہیں عمران خنف اعظام رہا جی بڑے آپ نے صحافی اغوابی کروائے حامد میر صاحب کے حوالے سے جی کہ انہوں نے جیوں سے بھی ہٹایا گیا ان کو پابندی بھی لگی اور اس پابندی کی حالانکہ وجہ وہ تقریر تھی جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے بارے میں کی کہ آپ کی بیوی نے آپ کو پشت پر گولی ماری اور یہ باتیں ہم آپ کے گھر کی باہر کریں گے یہ حامد میر نے کہا تھا پھر اس کے بعد ان کے شو پر پابندی لگی اور پھر پورے پاکستان کا تقریباً تمام صحافیوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا حامد میر کے اپنی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ میرے اوپر پابندی عمران خان نے نہیں لگائی باجوا صاحب نے لگائی میر صاحب نے خود فرمایا عاصف زرداری کے انٹرویو نہیں ہونے دے رہے اب ان سے پوچھے نے جو فون کال آئی جس میں وہ انٹرویو ان سے بند کروایا کیا وہ عمران خان یا اس کی ٹیم کو کسی کو بھی یہ پتا تھا کہ عاصف زرداری کا کوئی انٹرویو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کسی کو پتا بھی نہیں تھا صرف انہیں پتا تھا اور فون کرنے والے اب منظور پشتین کا کہتا ہے جی مجھے انٹرویو نہیں کرنے دیا جاتا اب ان کی بات مان لیں چلے عمران خان نہیں کرنے دیتا آج تو عمران خان نہیں ہے آج آپ شہباز شریف سے کہیں آپ کو منظور پشتین کا انٹرویو کرنے دے شوہ میں سے بلالیں میرا نہیں خیال کسی کو اتراز ہوگا اگر آپ کا چینل علی وزیر منظور پشتین کے بیانات نہیں دکھاتا کل نہیں دکھاتا تھا آج بھی نہیں دکھاتا اور پرسوں بھی نہیں دکھائے گا حکومت کسی بھی گئی ہم سب جانتے ہی پابندیاں کون لگاتے ہیں میر صاحب حمد کر کے نام بھی لے لے گا اب شہباز شریف نے دیکھے عمران خان کا نام پاکستان کی میڈیا پر لینے پر منع کیا تو کیا آپ اس بات میں یقین کریں گے بالکل بھی نہیں نجم سیٹی کو 24 نیوز سے چل سٹ آیا گیا تھا یہ عمران خان کا ان پر ذاتی مقدمہ عدالت میں چلا گیا تھا چار مرتبہ عمران خان کو کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بتائی گی کہ کس صحافی کو اٹھایا گیا اور سب سے پہلے متی جان کا ذکر ہوا جس میں عمران خان نے اسے فوراں رہا کروا اب اس کے موں پہ بھی کہا گیا پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس پر دو وزرانے لندن میں جا کر مقدمات کی اور مقدمات جیت گئے پھر جو پیکا آرڈینس کا قانون جس کی تجویز بنانے کی بات تھی کہ روکیں یہ سارا وہ صرف باتوں کی حد تک کبھی عمل نہیں ہوا عمران خان نے بارہا کہا اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے بچانے کے لیے اب تعمیری تنقید کریں لیکن صحافیوں کی دو نمبری کا اندازہ صرف اس واقعے سے لگا لیں سلیم صحافی ارشاد بھٹی نے بھی جو بات کی بھٹی صاحب نہیں ہے دو نمبر ویسے بڑے اچھے آدمی ہیں میرے دوست ہیں کہ باجوا صاحب کے پاس جا کر انہیں سمجھا رہے تھے کہ عمران خان کو یہ سلیم صحافی صاحب جا رہے ہیں کسی صورت میں نہیں آنے دینا کیا یہ دنیا بھر میں کئی اور ہوتا ہے وہ دوبارہ سکرین پر بندہ نہ آسکے لوگ اس کا بائیک آٹ گھر دیں یہاں بادشاہ گھر بنے ہوئے صحافی مطلب سب سے اہم بابی دیکھیں چند صحافیوں نے بلاول زرداری کو اگلا وزیراعظم اور کچھ صحافی نواز شریف کو وزیراعظم قرار دے رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں افسوس کی بات دیکھیں کہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا پتہ نہیں اپنے آپ کو کس مل مو سے جمہوری لوگ یہ کہتے ہیں جن سے سوال پوچھنا چاہیے کہ فیصلہ ہو گیا تو پھر 23 کرون لوگوں کا جو آپ نے الیکشن کی سرکس کرانی ہیں انتخابات کا ڈراما کرنا ہے پھر وہ پیسے رائے اللہ دے دیں وہ عوام پر لگا دیں ایک نوٹفکیشن جاری کر دیں کہ اگلا وزیراعظم یہ ہے انہیں پتہ ہے ووٹ عمران خان کا یہ آپ کرتے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صافی صاحب کی باتیں اس لئے کرتے ہیں انہیں ان پارٹیوں سے فائدہ ملتا ہے زرداری صاحب سے فائدہ ہوا کسی کو توشہ خانہ سے تحائف ملے وہ سلیم بخاری کی گھڑیوں والا باقیہ آپ نے سنو گا کوئی حج کرنے بھی پچاسی کے ساتھ نکل گئے پانچ کے پانچ کوئی سینیٹر بنا کوئی وزیر اطلاعات ابھی نگران بیٹھا ہوئے حامد میر کا بھائی آمیر میر وہ جو کل کہہ رہا تھا اس کی زبان دیکھیں تریان کے ابو یہ سرکاری زبان ہے اس کے نیچے لوگوں نے پھر لکھا ہوا تھا کہ قاسم کے ابا کے سالے اور پھر کسی نے لکھا نہیں غلط ہے غان کے سالے اتنے کالے ہی نہیں ہو سکتا لیکن یہ منافقت کی سیاہی ہے یہ سرکاری صحافی جو ہے یہ حامد میر صاحب پر جب گولیاں لگی تھی سکرپ ملتا ہے کہ جاؤ روزانہ مایوسی پھلاو کام ان کا بڑھ گئے دیکھیں کام یہ ہے پروپاگنڈا توڑنا ہے ان کا ہمارا عمران خان نے تو بڑا سخت فیصلے کی عمران خان کو نہیں آنے دیں گی سفارتکاروں کو اعتماد میں لیا جا یہ سکرپ کا پورا ایک حصہ ہے ظلم اور جبر کی محول میں مایوسی پھلانا یہ وہ نمائندے ہیں لیکن یہ ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان پر عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سزا نہیں دے سکتے یہ میں آپ کو بتا سکتا لکھے دے سکتا ہوں اس کی وجہ یہ جو لوگ اس وقت الیکشن لڑنے ہیں ان کے امیدواروں کے گھر والوں کو البتہ دھمکیا دے رہے ہیں ان کے آلی خانہ پر حملے کاروبار بند کرنا لیکن جو ہی الیکشن کے دنوں تک لوگ برداشت کریں گے انہیں پتہ ہے لوگوں کو ایک دفعہ الیکشن جیت گئے تو سب ٹھیک کر لیں گے یہ مایوسی کی مہم نظر انداز کرنی ہے اس سے ان کا اپنا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ووٹ بینک میں عمران خان کے اضافہ ہو رہا ہے عمران خان تو آئی ایس ایف کے کسی پچیس چھبیس سال کے نوجوان کو آج ایلک ٹکٹ دے گا وہ بھی جی جائے گا اسی لئے اب یہ روزانہ نئے گوا اسد عمر پرویز کھٹک وہ آج چودری ان کی ملاقات آپ کو پتائی تھی پچھلے تھے پرویز کھٹک نے کوشش کی اسد کیسر کو فرمان شاہ کو شاہ ورمان جو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے اچھا نوشیرہ اب یہ رہتے ہیں دیکھیں نوشیرہ کی بھی تھوڑی طریق یہ جو وردات ہوئی آپریشن ہوئے لوگوں کو اٹھائے گیا مارا گیا پرویز کھٹک کو اور نوشیرہ میں کسی کو کچھ نہیں کہا گیا مذاکرات کے لیے گیا تھا یہ امپرویز کھٹا اس کو ہم نے فائل رکھی خاندان کی کرپشن کی داستانے رکھی یہ لیڈ گیا اس طرح بولا ہی بھی نہیں ایک لاس اسے کہا کہ تم ایک نئی پارٹی بنا لو تحریک انصاف کئی خیبر پختون کہا کے لوگوں توڑو اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا بڑے آرام سے اس نے کہا جی میں تحریک انصاف کا ووڈ بینک لے جاؤں گا لیکن ہر بندے نے اس کے اپنے خاندان کے لوگوں اس کے اپنے داماد بڑا قریبی رشتہ انہوں نے اس گھر نہیں بھائی اب یہ مجبور ہو کے پیوز پارٹی کی لیکن عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس سے کروائیں گے تمام لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے میں آپ کو اڈوانس میں بتا رہوں یہ باقی تیرہ جماعتیں بلکہ چودہ کر لیں تحریک استحقام بھی ہے اس میں یہ چودہ جماعتوں کے لوگ یہ سارے مل کر عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ کریں گے وعدہ ماف گواہ اس میں سے نکلیں گے پرویس کھٹک نے اسی طرح کہہ دیا نا قلعہ بلاسار اور جو تنصیبات ہیں اس پر بہت بڑا مضموم منصوبہ بلکل درست بات ہے واقعی منصوبہ بنایا گیا عمران خان نے بھی یہ بات کی عمران خان نے کہا اچھا ہے بہت شاہر تثبوت لائیں لائف ٹی وی پر دکھائیں سب کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سازش کی دیکھیں سازش کی قسمیں ہیں یہ سیکیورٹی دارے حکومت ابھی تک وہ اس کو سازشی کو ڈھونڈ رہے ہیں سبائی حکومت کے چند یہ جو چمپو چماتوں کو چھوڑ کے عمران خان کا یہ نام پر عراس نہیں لے سکے ابیدہ مزے کہ آپ کو بات ہو کہ اس میں خیبر پختون خواہ میں پرویس کھٹک چھوڑنے کے بعد وہاں باقاعدہ جشن منایا گیا لوگ اسے عمران خان کی برداشت کر رہے تھے پسے ہوئے تھے اس وقت کیپی وہاں پر عمران خان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں مشکل وقت میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ سامنے آتے ہیں جو ان حالات سے نکلتے ہیں کندن بن کے آگ سے جل کے آگ بے بلکہ عمران خان کا وکیل افضل شیر مروت بچے اس نے بیرونے ملک بھیجیا وہ کھل کے کھیل رہے اسے کوئی جان کا خوف نہیں اچھا وہ صرف عمران خان کے نہیں بلکہ شہریار افریدی کا بھی وکیل یہی ہے اور ایسے حالات میں جہاں لوگ کچھ لوگ کچھ تھوڑے سا لوگ جھنڈا لہرانے سے ڈائے تھے شیر افضل نے وہ خوف کا بوت توڑ دیا خیبر پختون خواہ میں لکی مروت میں اتنا بڑا جلسہ یقین کریں عمران خان زندہ آباد کے نارے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں ویڈیو ظاہر نہیں اس طرح کی یہ اس گپ ہندیرے میں ایک روشنی کی کیران اچھا اس کی وجہ عمران خان کا نارہ نہیں ہے یہ لوگوں کا جذبہ ایمانی ہے ظلم کے خلاف کھڑے لکی مروت خیبر پختون خواہ میں پہلا لہر آ گیا جس حال میں جینا مشکل اس حال میں جینا لازم کر کے دیا اس نے اپنے خطاب میں بڑی چیز اس نے کہا دیکھیں ان کا کام ہے حفاظت کرنا ملکی یہ لوگوں کو خواہ کرنے سیاسی جماعتیں توڑیں پریس کانفرنسیں کر رہے ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاست میں ہے نہیں اچھا دوسرا ان کے اور یہ جلسہ دیکھئے کا کتنا بڑا فیکٹ ڈالے گا بہت بڑا فیکٹ جو لوگ کھڑے ہیں جیسے پرویز علائی انہیں دیکھیں سختیاں بڑی ہونی ہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں روز پرویز علائی کی ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو بھیج کر دکھائی جاتی ہے چیک کر رہی ہے دیکھیں جی آج ہم نے یہ وردات کی لیکن یہ نہیں ٹوٹ رہا اور یہ بڑی پکی رپورٹ میں آپ کو دے پرویز علائی اگر اس مرحلے میں ثابت قدم رہا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے بھی تو یاد رکھیں نون لیگ پنجاب میں ختم ہو جائے گی پرویز علائی کا خاندان مونس علائی کی بات کر یہ لوگ یہاں پر اگلے چالیس سال تک نہیں ہاریں گے الیکشن ان کے بلکہ بچے بھی نہیں ہاریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز علائی اس وقت واقعی وہ ثابت کر رہا ہے پاکستان کی قوم کی ایک مزاج ہے وفاداروں کو بھولتی نہیں اور بے وفاؤں کو چھوڑتی نہیں وفادار پشاور میں جو اس وقت تکلیفیں اٹھانے ہیں اٹھانا اٹھانا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صرف اس والے سے کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑیں انہیں سزا مل رہی ہے پارل انشاءاللہ دور تو یہ ختم ہونے والا ہے اور بے وفا لوگ پرویز خٹک والے آپ نظر نہیں آئیں گے دوبارہ آپ کو کے پی میں آل پاکستان وکلا کنونشن ہے بار کونسل نے اس کی کال دے دی آٹھ جولائی کو پشاور میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے تمام اداروں کو اپنے اختیار میں رکھنا رول آف لاؤ رکھنا انسانی حقوقی پامالی کے خلاف یہ پوری ایک مہم شروع ہو جائے گی اور وکلا جب شروع کریں اس طرح تو آپ کو پتہ پھر معاملہ چل پڑتا ہے کے پی کے بارال بازی لے گئے ہیں اچھا معاشی محاص پر بات کروں یہ بڑی مبارکیں اور جشن اور ہیلیکوپٹر لے کے اڑ رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسٹین کی پرفارمنس منصور علی خان یہ کامران خان یہ سارے لگائی جا رہے ہیں عرضی پرفارمنس ہیں خبر کی وجہ سے لیکن یہ جو حالات اور مہنگائی کی تباہی و بربادی ہے اس پہ بات نہیں کہا رہا کوئی بھی کہتے ہیں تھی ڈالر دو سو ستر میں نے کہا یہ چودہ ہزار ڈالر مجھے لے دیں بچے کی فیز جمع کروانی ہے امریکہ میں ایک دوست نے آئی ایم ایف نے چار ممالک میں پہلے پاکستان آگئے کرزوں میں ارجنٹینہ مصر یوکرین اور پھر پاکستان گیارہ عرب پاکستان کا کرزہ سب سے آپ کو پتہ بڑھ چکا ہے مزے کی بات ہے کہ یوکرین مصر اور ارجنٹینہ ان تینوں میں مرشلہ بھی لگے جنگیں بھی لگیں حالات بھی ہمارے جیسے اب صرف یہ چار ملکیں دنیا پوری بس آئی ایم ایف کے تئیس پروگرام پاکستان نے لیے پیپلز پارٹی نے دس نون لیگ نے پانچ اور ڈکٹیٹر گئے کو ساتھ ایک دفعہ سوری چھ مرتبہ عیوب خان جاولاکم الشرف ان تینوں کو ملائیں تو یہ سات دفعہ سوری سات دفعہ گئیں عمران خان کی حکومت ایک بار اقتدار سے وہ بھی جب شروع میں آئے تو دیوالیاں نکلا ہوا تو اور کوئی حال ہی نہیں افسوس چیہ ہوتا ہے جب لواز شیف کہتا کہ اگلی حکومت نون کی آئی تو ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے منصور کمران خان حمد میری جتنے بھی آپ کو سٹاک ایکسچینڈ پاکستان سٹاک ایکسچینڈ اچھا لینے شرم نہیں آتی سات افغانستان چالیس سال جنگل لڑے چالیس سال ان کی ائرلائن چھے مہینوں میں یعنی عرب منافع کماز صرف چھے مہینوں کی بات کر رہوں اور پاکستان کی ائرلائن جس نے ایمریٹس بنائی چین کو سکھایا سیٹ اپ بنا کے دیا عمران خان کے دور میں اسٹریلیا کی فلائٹ شروع ہو گی تھی منافع میں چلنی شروع تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کا اس سال عربوں کا نقصان ہوگا بند ہونے قریب اور جب بھی نون کا دور آتا آپ کو یاد ہوگا مفتح اسماعیل نے سٹیل مل کے ساتھ اسے مفت دینے کا اعلان کیا تھا یہاں افغانستان کی حکومت دو نئے تیاریں خرید رہی ہے نئے روٹ بنا رہی ہے اپنا ایک پورا سسٹم بنا رہی ہے اور ادھر ان کے جو ائرپورٹ بنے ہوئے یہ اس کو بھی آؤٹسورس لیز دے رہے ہیں وہ پھر پارلیمنٹ کو آؤٹسورس کریں سینٹ کو آؤٹسورس کریں عدالت کو آؤٹسورس کر دیں اور شیخ مجیب کو جسے غدار کہتے ہیں اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے شیخ حسینہ انہوں نے اپنے ملک میں ایک بڑا بریج بنایا ہے پدما بریج ہے آپ دیکھاؤک آپ نے انہوں نے بھی ورلڈ بینک سے کرزہ مانگا ایک ارب کرزہ دیں ایک شریعہ دو ہم نے پول بنایا ورلڈ بینک نے انکار کر دیا شیخ حسینہ نے اپنے ذرائع استعمال کی بنگلہ دیش کی چین سے بھی ورکش تاؤن ملا اور یہ چھے کلومیٹر کا طویل پول یہ گنگا جمل ہے نہیں سوری اس کا نام پدما ایکو کی بنگلہ دیش کی طرف ہے اس کا شیخ حسینہ نے افتتا کیا تو ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی اور اس نے سپل کی ایک فریم شدہ تصویر توفہ میں پیش کی یہ ویسے بھولتے نہیں ہیں بنگلہ دیش کے لئے کی بڑی اچھی عدد ہے پاکستان میں اس کے والد کو الیکشن جیتنے کے باوجود غدار قرار دے کے اس بازو کو الگ کیا تھا اور آج وہ بازو اتنا طاقتوار ہوگئے پورے پاکستان کو ایک بازو سے اٹھا سکتا ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ پورے ملک کا وزیراعظم جب شہباز شریف ایشز کے میچز دیکھ رہا ہو اور بن سٹوک انگلینڈ اور اسٹریلیا پر ٹویٹس کر رہا ہو جس طرح نیرو چین کی بینسری بجاہ رہا تھا جب روم جال رہا تھا یہ دنیا کرکٹ اسل ستارہ عمران خان جیسے کرکٹ سب پتا ہے وہ اس کا دھیان پاکستان اور پاکستانیوں میں لگے اور جو ہمارا چھوٹا نیرو ہے وہ دیکھ رہا ہے بھائی صاحب کرکٹ کے میچ کے ایشز میں انگلینڈ اسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے اور بن سٹوک تیری کیا بات شرم سے دوب کے مر جائے ویسے دوبنے کی کوشش خواجہ آصف نے کی اس دن وہ اچھا لکھ رہا ہے جی سپیشل اولمپکس میں انام مل رہے پتہ نہیں وہ جمپ مار کے دکھانا ہی چاہتے ہیں میں بھی سپیشل اولمپکس میں جا سکتا ہوں اور جائیں ادھر ہی جائے کچھ میڈا شیڈل لے رہے ہیں بہرحال دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایکانومی ان لوگوں نے تباہ برباد کر دی پاکستان کے حالات کس نہج تک پہنچا دی کس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری کرنسی پورے اس میں نپال سے بھی نیچے چلی اور حالت یہ ہے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے ترقی کر کے آگے اور کے آگے بانا بارال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ